یہاں جہاں آل محمد علیہ السلام کے حقوق کی بات ہوتی ہے وہی وہ شخصیات جنہوں نے آل محمد کے حقوق چھینے جنہوں نے آل محمد پر ظلموں سے تمڈھایا وہ بھی ہمارا فریضہ ہے یہ بعض وقت ہوتا ہے ہمارا بیدار اور سمجھدار معاشرہ کبھی کبھی کہتا ہے جناب والا کیا ضرورت ہے فضائل پڑھئیے معارف بیان کیجئے کیا ضرورت ہے فلاں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فلاں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم پوزیٹیو لوگ ہیں ہم پوزیٹیو لوگ ہیں ہمیں نیگیٹیویٹی سے مطلب نہیں ہے پتہ ہے حضرت ان کے بارے میں کیا فرماتے حضرت فرماتے میں اپنا کلام تو کرنی نہ کسی ذاکر کی ذاکری خطیب کی خطابت تو ہے نہیں میرا کلام ہو تو میرا گریبان پکڑیے حضرت کا کلام ہے دم ہو تو کوئی جواب تلاش کیجئے جواب تلاش کرنے کی تو آپ کو عادت ہے لیکن تلاش کیجئے لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت کے کلام سے جواب تلاش کیجئے حضرت نے فرماتے اپنے بچوں کو سکھائیں یہ کسی خطیب کی خطابت یہ ذاکر کی ذاکری نہیں یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو سکھائیں یہ تعلیم آل محمد ہے یہ تعلیم آل محمد ہے حضرت فرماتے ہیں سنیے جناب والا آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت آپ کیوں اشارہ کر رہے ہیں حضرت آپ کیوں بیان کر رہے ہیں چھوڑیے کیا ہوا در و دیوار گرے یا نہیں گرے چھوڑیے چھوڑیے جو ہونا تو ہو گیا کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی پوزٹیف چیزوں کو بیان کیا جائے نیگیٹیف چیزوں کو بیان نہ کیا جائے اچھا جنابِ علیف کے والی صاحب کے کسی نے تھپڑ مار دیا تو مرتے وقت تک نہیں بھولے والی صاحب کے کسی نے تھپڑ مار دیا مرتے وقت تک نہیں بھولے باپ میرے لئے بڑا عزیز ہے باپ میرے لئے بڑا عزیز ہے مر جاؤں گا لیکن کبھی یہ بھول نہیں پاؤں گا کہ میرے والی صاحب کے انہوں نے تھپڑ مارا جائے اچھا تمہارے لئے باپ عزیز ہے اسی باپ کا باپ عزیز نہیں ہے اسی باپ کا باپ عزیز نہیں ہے مَن لَمْ يَعْعَرِفْ سُعْمَا اُوْتِيَا اِلَيْنَ مِن ظُلْمِنَا وَذِهَا بِحَقِّنَا فَهُوَ شَرِيكٌ فِي مَا غُلِّينَ بِهِ اما کوئی ذاکر اتنے سخت الفاظ کہے ہی نہیں سکتا جاؤ کہو جا کے نہیں کہہ سکتے مولا نے فرمایا جو نہ جانے ہم پر ڈھائے گئے مظالم کے بارے میں جو نہ جانے کہ ہمارا کس طرح سے حق چھین آ گیا جو نہ جانے کہ ہم پر کس طرح سے ظلم و جور ڈھائے گئے مولا فرما رہے ہیں جو نہ جانے ہم پر ہوئے مظالم کے بارے میں تو فَهُوَ شَرِيكٌ فِي مَا غُلِّينَ بِهِ تو وہ انسان اسی کے ساتھ شریک ہے جس نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے جس نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے علام معصوم ہے یا نہیں ہے مولا فرما رہے ہیں نحن معاشر بنی حاشم سادات بھی ماشاءاللہ سے تشریف فرمائیں اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھیں جب میں کبھی کسی سید کے موں سے یہ الفاظ سنتاؤں تو بڑا دکھ ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے مولا فرما رہے ہیں پاچپی امام فرما رہے ہیں نحن معاشر بنی حاشم علمو سغارنا وکھبارنا کہ ہم معاشر بنی حاشم اپنی چھوٹے کو اپنے بڑے کو سکھاتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا عربی ماشاءاللہ سے مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر آشنائی تو ہو گئی یہ الفاظ سے مولا فرما رہے ہیں نحن معاشر بنی حاشم علمو سغارنا وکھبارنا ہم اپنے چھوٹے کو اور بڑے کو سکھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں بِبُغْضِهِمَا وَالْبَرَاَعَتِمِنْهُمَا سَنَمَایِ قُرَعِش سے بُغْض کرنا اور برات ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں یہ تعلیم آل محمد ہے یہ تعلیم آل محمد ہے یہ مکمل دین ہے مکمل دین مکمل دین یہ ہے کہ آپ ولایت کا دامن تھامیں اور آل محمد کے دشمنوں سے بے زاری اختیار کریں یہ مکمل دین ہے